تیرے ہوئی راجستر یہ ریت سلپ رتیو گیتا کا آئی جن رابطی ندی کے گروگو رکشنات گہات پر کیا گیا اس ریت سلپ رتیو گیتا میں پردیس کے پچیس ٹیموں نے بھاگ لیا جس میں بارہ ٹیمیں سینئر ورگ اور بارہ ٹیمیں جونئر ورگ کی ہیں اس ریت سلپ رتیو گیتا میں کل لگ بھگ تین سو پچاس پتی بھاگیوں نے حصہ لیا ہے تتھا اتکرس سلپ کاروں کو مکی اتیتی مہا پورسی ترام جیسوال دورہ پورسکرد بھی کیا گیا اس ریت سلپ کے مادم سے چھوٹے بچوں وچھاتر شاتروں نے سماس کے جلنت مدیوں کو لے کر جیسے شدہ ہتیاکان سیو ٹری پردوسر سے ندی کو کیسے بچائیں اسٹوپ ریپ ندیوں کے کنارے شودہ پرشاسن دورہ بنائے گئے سودہ اسطل پر کریں آدھی انیکوں جلنت وشے پر بالو سے بنی کلاکرتیوں کو بنا کر سماج میں ہو رہی ان برائیوں کو دور کرنے کا پریاس کیا جس کے سمبند میں گورکپور وشویت دیالے کے پورو ادھیکش لالت کلا سنگیت اکادمی ڈاکٹر بھارت بھوشن نے بتایا کہ راج لالت کلا اکادمی اور سبسا نے بالو سے بنی کلاکرتیوں کا آئیوجن کیا ہے اس میں کئی مہانگروں کے بچوں نے پرتی بھاگ کیا ہے اس پرتیوگیتہ میں سبسے بڑی کوبی ہے کہ اس میں دھارمک آدھیاتنک وشیوں کے ساتھ ساتھ دو دیس کے جلنت مددے اور سمسیاؤں کو بھی بچوں نے بنایا ہے جیسے پیڑ پودھے کو بچانے کو لے کر گورکنات مندر کے نات پرمپرا کو شدہ ہتیاکان ندیوں کو سوکش رکھنے آدھی جیسے سمسیاؤں کو بنایا ہے آنے والے دنوں میں یہ کلاکار اپنی رچناؤں کے مادین سے پورے دیش کا مان بڑھائیں گے وہیں چندرکانتی رماؤتی پی جی کالیج کی چھاترہ پراشی سرواستو نے بتایا کہ راپتی ندی کے راجگہات پر ریت سلپ کا آئیوجن کیا گیا سبھی لوگوں نے الگ الگ تھیموں پر اپنے اپنے کلاکارتیوں کو بنایا لیکن ہم لوگوں نے شدہ ہتیاکانٹ پر چٹر بنایا ہے ہم لوگوں نے شدہ کے آکارتیوں کو بالوپ کے مادین سے بنایا ہے اور اس کے جو 35 تکڑے کیے گئے تھے اس کے انگوں کو بھی درس آیا ہے جس آری سے شدہ کو کٹا گیا تھا اس آری کو بھی ہم لوگوں نے درس آیا ہے ہم لوگ اپنے کلاکارتیوں کے مادین سے دیش کو میسز دینا چاہتے ہیں کہ شدہ جیسا ہتیاکانٹ دیش میں اب کبھی دوبارہ نہ ہو اس سممندھ میں گورکپور نیورس سے بات کرتے ہوئے پرتیو گیتہ میں پرتیبھاک کرنے والے چھاتر چھاترہوں ایوام گورکپور وشویت دیالے کے لیلت کلاسنگیت اکردنے پورو ادھیکش ڈاکٹر بھارت بھوشن اور مہاپور سیترام جیسوال نے کہا موسیقی 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 جہاں آتی بھی سواس دے وہ ہی آنکھ کے ساتھ دوکھنا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کی کی نہیں کی ہار کوئی آپ کا فادر نہیں ہو سکتا سبی بھرکشتار اور سبی سپسے جو دنوں نے کی اکی 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 جو کنڈی کو کمھی سب سے پہلے ہم ادھتیوں کا سواگت کرنا چاہیں گے ان کے ہی پڑیوار میں شہر کی زباداری ہوتی ہے بہت بہت سواگت امیندن آپ کا بہت سارے اور یہ جو کی پروکتہ ہے شیمتی رینا جیسوال جی کو بری شوال سیوی اور سسکر سب سے سب پہ نظر رہتی ہے اس لئے تعلی بجنے کو گھنی پریے بچپن کے ساتھی ڈاکٹر پردیپ کمار سہانی مراری انٹریمیڈیڈ کولیجز سہجینوان بہت زوردار نام ہے کرکٹ کا بہت بڑا اسٹیار ہے زوردار تالیا بچوں ہونی چاہیے اپلیشن پائز اسی کڑی مولا فلانا چاہوں گا مزا گیا یاڑ بہت ساری بہت سکر کامنا ہے مہم آپ کو نیہا شرما سر ہم لوگوں نے آ راج گھارڈ پر سٹاپ ریپ پر کلاکرتیاں بنائی ہیں جس میں ہم لوگ نے اپنی کلاکرتیوں دوارہ یہ درس آیا ہے مطلب جو یہ آج کل ریپ بہت زیادہ ہو گیا ہے بڑھ بھی گیا ہے اور ان کو مطلب جو لوگ ریپ کر رہے ہیں ان لوگ کو سجا بھی نہیں دی جا رہے ہیں جس سے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ہم لوگ نے اپنی کلاکرتیوں دوارہ یہ ہی سمجھایا ہے جو بھی ریپ ہو رہے ہیں اس کو بند کیا جائیں سمجھ میں اس لیے دکھایا ہے میاں نام اکشے کمار شکل ہے آج ہم لوگ یہ جو کلاکرتی دیکھ رہے ہیں وہ ایسا جل جیون کے اوپر بنایا گیا ہے جو مچھلی ہے اور جو آپ کا یہ سب کھوڑا اڑا دیکھ رہے ہیں وہ ہم لوگ اس لیے لگا ہے بے فال تو ہم لوگ نہیں لگا ہے اس لیے لگا ہے ہم لوگ کو درسانہ ہے کہ ہم لوگ پھجڑا فیکتے ہیں اس کا رسپانزیبل تو ہم ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن سب مکشلیوں کا سب باڈی اور سب خراب ہو جاتا ہے اور وہ لوگ مر جاتے ہیں تو ہم لوگ اس کو درسانہ چاہتے ہیں کہ کھوڑا اڑا نہ فیکے اور زیون بچائیں کیا سندیجنا چاہیں گے لوگوں کو میں یہ سندیج دینا چاہوں گا کہ اب سے کھوڑا نہ فیکے چونکہ اس سے کسی کا تو لائف خراب ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کا لائف ہے ویسے ان لوگ کا بھی تو لائف ہے رونک چاتری جو آپ کلا کرتے دیکھ رہے ہیں جس میں جو مچھلی ہیں اسے آپ دشانہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کوڑا کہیں بھی پانیوں میں نہیں پھیکنا چاہیے کیونکہ مچھلیاں جب آتی ہیں تو کھوڑا کھا لیتی ہیں اور ان لوگوں سے پیر ان لوگوں سے پیر ان لوگوں سے ستھائی نہیں رہتا ہے اسی کاران وہ سمر جاتے ہیں ہمیں بھی پانی کو شو اچھے رکھنا چاہیے وہی پانی ہم لوگ بھی پیتے ہیں اور وہی پانی سب کے لیے اسی لیے ہم لوگوں پانی بچھنا چاہیے خوشی ترباٹی گائیتری ویدی پیٹ کرنے انٹر کالیج ہم نے آجادی کی امریت مولسو پہ فیگر بنایا ہے اس میں ایک نئی تین تین چیز کو ہم نے درسا ہے ایک ہے گھرگرتی رنگا اور ہم لوگ نے جے جوان جے کشان اور جے ویجان بھی درسا ہے جو لال بادو ساسری جی نے نعرہ دیا تھا یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نے ہماری کرانتیکاری جو مر چکے ہیں ان کو بھی درسایا ہے اور یہ آجادی کا امریت مولسو جو موڈی تین نے وہ آج 75 آجادی کا امریت مولسو ہے اسے ہم لوگ نے درسایا ہے اور موڈی جی دورا جو گھرگرتی رنگا کہا گیا ہے اسے بھی ہم لوگ نے درسایا ہے میرا نام نیلو پانی ہے ڈیڈیو انوشوٹیش ہے یہ ہم لوگ کا تھیم سردہ میڈر کے سپیس امرپیت ہے اور سماج میں سندیش دینا چاہتے ہیں کہ ساری لڑکیاں ہیں سترگ رہے ہیں اور فیملی سے جوڑے رہنا ضروری ہے یہ ہم لوگ کا سندیش ہے ہم لوگ کے تھیم سے اور یہ ہی کہنا چاہتے ہیں کہ میری فیملی بھی ہے میری فیملی کے لوگ بھی چینتیت ہوتے ہیں ایسے نیوز سن کر اور سوشل میڈیا کئی نہ کئی اچھی بھی چیز ہے کئی نہ کئی خلاب چیز ہے اور میں تو یہ کہوں گے کہ کسی پہ زیادہ بھی سواس کا ریزلٹ یہی ہے 35 ڈکڑے سردہ کے جو ہوئے اور اسی کو ہم لوگ سردہ کو ٹریبوٹ کی ہیں جیون کا مولیا جل بہت ضروری ہے جیل جیسے کہ ہم کو جل سرنچیت کرنا چاہیے تاکہ آنے والی جو سمیں ہے تاکہ اس کو یوز کر پائیں پانی کا بتایا کہ جل سر اچھڑ نہیں کریں گے تو پیڑ سوک جائیں گے چیزیں سوک جائیں گے ندیہ سوک جائیں گے اور پانی کو بوند کو دکھائیں تاکہ جیون ہے جیون ہے جیون ہے جیون ہے بوند کی بچاتے ہیں اگر پانی کو بچاتے ہیں تیسے آنے والی پیڑی جو ہوگی وہ آگے جا کے یوز کر پائے گی تاکہ یہ پروی پر پائے گی ہم لوگ جل سرکانا چاہیے تاکہ آنے والی پیڑی یوز کر پائے اور سر جیسے جیسے پیڑ سوکیں گے سر پیڑ سوکیں گے پیڑ سوکیں گے جیون ہی انت ہو جائے گا پیڑ سوکیں گے تو آکسین ہی آکسین کام ہوگا آئیوجین کیا گیا ہے راپتی گھاٹ پہ میں چندرکانتی رماؤتی دیوی آرہا میں لپی جی کالیج کی چھاترہ ہوں اور آج ہم لوگ نے آپ پہ الگ الگ تھیم دیا گیا تھا سب کو جس میں ہم لوگ انہیں شردہ حد تیکان کو چھنا جو کہ یہ بھی لیٹس نیوز ہے اور اس میں یہ درش آیا گیا کہ اس کے 35 پیسز کٹ کر کے فریز میں سٹور کیا گیا تھا اس طرح کی گھٹنا دوبارہ نہ ہو اس کے لئے ہم لوگ جاگروکتا پھیلا رہے تھے کہ لوگ بہت سوچ سمجھ کے کچھ پہ وشفاس کریں اور دوبارہ ایسے گھٹنا نہ ہو اس کے لئے لوگ سجگ رہے ہیں ملاؤں کو کلنا چاہتے ہیں ملاؤں باتی لڑکیوں کے لئے جی وہ لوگ بھی دوسروں پہ وشفاس کم کریں اور انڈیپینڈنٹ بنیں میں ڈاکٹر بھارت بوشن پورو ادھیاکش للیت کلائیم سنگیت ویبھاگ اور مولتا چھترکار یہ سبسہ اسکلپٹرز اور اسٹیٹ للیت کلائی اکادمی لکھنو دونوں کے جوائنٹ ایفرٹ سے سنیوکت تتتہ آدھان میں یہاں گورکپور میں راپتی ندی کے کنارے جو بالوکا کشیتر ہے تو بالوکا مورتش شلپ پرتیوکتا آئیویت کی گئی ہے ساڑھے تین سو مورتکار الگ الگ شہروں سے اور اس گورکپور نگر کے اس میں بھاگ لے رہے ہیں اور تقریباً پچیس ٹیم آئی ہیں پچیس دل ہیں جو الگ الگ مورتش شلپ کی رچنا کر رہے ہیں الگ الگ ویدھا میں اوبرے ہوئے میورل دبے ہوئے میورل اور اس کو تھوڑا سا رنگ دیکھے عبیر سے گلال سے چونہ سے اس کو بہت آکرشک روپ دیا ان لوگوں نے اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان مورتکاروں نے آدھیاتمک مشہ دارشنک مشہ ساماجک مشہ کے ساتھ ساتھ جو اس ساماج کے لئے پوری دنیا کے سب سے ضروری چیز ہے جہاں ہم غلط ہوتے جا رہے ہیں اس پر بھی سنکیت کیا ہے کہ جیسے سیو وٹر سمدر کو بچانے کی بات کیا ہے یہ جو بچے ہیں ابھی یوہ ہیں ان کے من میں یہ بھی بھاو ہے تو یہ بہت آگے اچھا کام کریں گے سیو ٹری درختوں کو بچاؤ نہیں تو یہ جیون ختم ہو جائے گا اور اسی طرح سے گرخنات مندر کا بنایا ہے شیو کے شیو لنگ میں رام چندر کو بنا کے نندی کو بنا کے وہ ایک پرمپرہ کو بنایا ہے جو نات سمپردہ ہے نات کلٹ اس پر کام کیا ہے تمام ساماجک دھارمک آدھیاتمک اور دارشنک مشہوں پر لے کے اور ان کے پرتیق کہیں پہ آکٹوپس ہے کہیں پہ پچھلی ہے کہیں پہ کمل ہے ان سب کو لے کے انہوں نے بہت ہی خوبصورت مورتشلپ کی رچنہ کی ہے ان سارے کلہکاروں کو مورتکاروں کو اور جو آیوجک ہیں سبسہ سکلپٹرز گورکپور کی اور راجلویت کلہک آدمی اترپ دے ان کو ڈھیر ساری پتھائی اور آبھار دیکھیں سبسہ فاؤنڈیسن پرتیبارت ریت سلپ کلہ کا کاج کرم کرتا ہے ان میں بیوین سکول اور کالیج کے بچے آتے ہیں اور اپنی بھاؤناؤں کو سلپ کے مادیم سے اس رابتی طرف پر ادھیرتے ہیں آج بچوں نے لیوین سماجک مددوں راشتری مددوں سانسکرٹک مددوں پر اپنے کلہ کا پرتفن کیا ہے مددوں پر مددوں پر مددوں پر مددوں پر اس کا بڑھاوہ مدد بچوں نے رام مندر بنایا ہے بچوں نے لب جہاد پر آگھات کیا ہے بچوں نے پر جو آکرمند ہوتے ہیں مددوں سے دکھایا ہے چٹر کے مادیم سے ان سب ساری مددوں پر ہمارے بچوں نے اچھا پرتفن کیا ہے یہ ہماری پراچین سانسکرٹی رہی ہے جب پراچین کال میں ہم لکھنا ہمارے پاس لیپی نہیں تھی تو چٹرہ کے مادیم سے ہم لوگ اپنے بھاؤناؤں کو گھیرتے تھے اور اسے سماج کو میشن جاتا تھا آج میڈیا کا جوگ ہے جوانہ بدل گیا ہے ایک چھوٹی سی نیوز بھی آج پوری دنیا میں ایک ساتھ پرکاس ہوتی ہے پھر بھی سرساب فاؤنڈیشن نے اپنے پراچین کلا کو جیویت رہتا ہے اس کے لیے میں ہم کی پوری ٹیم کو گھڑک پوٹی جنتا ایک طرح سے بدھائی اور سب کامنا دیتا ہوں جا